دوستو کنلی بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے واقعی میں کافی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار پریتہ وارننگ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ارجن سوریہ ونسی کو ارجن سوریہ ونسی سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ جتنا تمہیں خوش ہونا ہے تم ہو لو لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے کیونکہ تم خوش ہو رہے ہو کہ آج کی گوائی میں آج کی کوٹ کاراوائی میں تمہاری جیت ہوئی ہے لیکن یہ جیت تمہاری نہیں ہے بلکہ آنے والے سمیم دیکھنا کل گو کہ یہ جیت ہماری ہوگی اور ہم ریسپ جی کو اس جیل سے بہا نکال لیں گے کیونکہ تم نے تو لاکھ کوسس کر لی ہے ریسپ جی کو اندر ڈالنے کی لیکن میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی کیونکہ دوستو پریتہ اس سمیں بہت جدہ گسے میں ہیں اور لگاتار وہ ارجن کو ڈاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھر بات کی جائیں تو ارجن کے اوپر چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے راکھی موم جی ہاں کیونکہ وہ بول رہی ہے کہ میرے بیٹے ریسپ کو تمہیں جیل کے اندر ڈالنے کے بعد میں اب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو تو ہمارے فیملی میمبر سے لگا تھا ٹچ میں ہو تمہاری کیا ہمت ہے جو میں تو تمہیں اتنا اچھا مانتی تھی کہ ارجن اچھا لڑکا ہے لیکن تم نے تو اصلی اپنا روپ دکھا دیا ہے کہ تم واقعی میں ہمارے پاس میں بھی کھڑے ہونے لائک نہیں نہیں ہوں کیونکہ آخر کار ہماری تم سے کیا دسمانی تھی جو تم نے ہمارے پریوار کو اتنا بڑا سنکٹ دیا ہے واقعی میں دوستو ارجن سمنجھ نہیں پارا کہ واقعی میں ریسپ نے ایسا کیا ہوگا لیکن بار بار جب انجلی کو دیکھتا ہے ان گاہو کو یاد کرتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ ہاں ریسپ نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن دوستو وہیں پریتہ بار 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 بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ چاہے ارجن سور یا ونشی کتنی کوسس کا لے ریسپ جی کو اس ج ہونے ہی نہیں دوں گی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریسپ اس سمیں جیل کے اندر ہے اور جیل سے باہر نکالنے کا جو پورا دعویدار ہے اس سمیں پریتہ کے کاندھوں پر آ چکا ہے لیکن دوستو دو کاراوائی ہونے کے بعد میں تیسری کاراوائی پر ترانت ہی ریسپ جیل سے باہر آ جائے گا اور اس کے بعد میں اصلی فائٹ جب ہی شٹارٹ ہوگی ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی